And all these truths, one thousand of them, they automatically stand and they don't give a salute in the British army way. They stand and they shout, تکبیر اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. تکبیر کی بلند ہوتی یہ صدا کسی شولہ بیان لیڈر کی تقریر کا حصہ نہیں. بلکہ بریٹش راج کے فوجی جوانوں کے برطانیہ کے شہر لیورپول کے ٹاؤن ہال میں 1887 میں اس شخص کی آمد پر بے اختیار ہو کر ناراضنی کا تذکرہ ہے جسے تقریباً سوا صدی پہلے کوئین وکٹوریا کی ڈائمنڈ جبلی پر آٹومن امپائر کے سلطان نے برطانیہ کا پہلا شیخ الاسلام قرار دیا شیخ الاسلام عبداللہ قلیم برطانوی روسا میں نامور وکیل شائر مصنف اور سوشل ورکر جس نے اسلام قبول کیا اور پھر برطانیہ میں پہلی مسجد تعمیر کی کبھی یہاں عبداللہ کی ازان کے صدائیں گونجا کرتی تھی لیکن اب یہ جگہ سنسان ویرانے میں بدل گئی ہے برطانیہ کے دولوں عرض میں آج سینکڑوں مساجد کا جھال بچھا ہوا ہے جہاں دو ملین سے زائد مسلمان کسی بھی اسلامی ملک سے زیادہ آزادی سے اپنے مذہب کا پرچار کر رہے ہیں لیکن شاید وہ اس بات سے بے خبر ہیں کہ ان کی یہ آزادیاں عبداللہ کلیم پر ڈھائی جانے والے ظلمہ ستم اور آزمائشوں کے باعثی ہیں عبداللہ کلیم وہ پہلا برطانوی شخص تھا جس نے اسلامی ممالک پر چڑھائی کے برطانوی فیصلے کی برملا مخالفت کی اور جس پر ملکی سطح پر عبداللہ کلیم کو خوددار قرار دیا گیا جس کا نشانہ وہ اور اس کی مسجد برابر بنتے رہتے ہیں لوگ کہتے تھے وہ ایک بیک ورڈ ریلیجن ہے وہ ایک آئیڈل ورشپنگ کا ریلیجن ہے مسجد پر لوگ آتے تھے اس کو اٹیک کرنے کے لیے گندگی ڈالتے تھے پتھر ڈالتے تھے شیشے کے ٹکرے جو مسجد میں نماز کی جگہ پر پھینکتے تھے وہ ان کے سیر جو ہے کٹے عبداللہ کلیم ہیریٹیج کے ڈاریکٹر پاکستانی نیاد محمد جانگی نے بتایا کہ اس مسجد سے ملہکہ کئی اور سیروسز بھی عبداللہ کلیم کا کارنامہ تھا جو آج کے دور میں متروک ہیں ایک میوزیم تھا، ایک لائبری تھا، اوفنیج تھا، یتیم کھانا تھا اور اس یتیم کھانے میں جو انگریز لوگ جو بچے نہیں وہ اسمال سکتے تھے اور گربت کی وجہ سے ان کو اوفنیج میں ڈال کر ان کو عظم مسلمان ان کو پالا تو پرنٹنگ پریس بھی تھی بیسمنٹ میں جس میں اپنے کتابیں اور کریسنٹ نیوز پیپر پبلش ہوتا تھا اور اسلام ان دے ورلڈ ایک میگزین تھی ان کی ایک گیسٹ آوس بھی بنا تھا ادھر جو سیلر انڈیا میں آتے تھے اور ان کو رات میں اکومنڈیشن نہیں ملتا تھا کیونکہ پریجیڈیس اس وقت بہت تھا پھر ایک روز عبداللہ کلیم نے خاموشی سے برطانیہ چھوڑ دیا اور اسپین انڈیا اور ترکی میں رہ کر اسلام کی تبلیخ کرتا رہا عمر کے آخری حصہ میں وہ ایک بار پھر برطانی آیا جہاں وہ گمنامی میں اپنے خال کے حقیقی سے جا ملا لیکن بات کے مسلمانوں کی بے ثباتی نے مسلمانوں کے واحد قیمتی حساسہ کو نظر انداز کر دیا جو اب کھندرات کا حصہ بن چکے ہیں لیڈز کے مختلف مقت پہ فکر کے چند قائدین نے اس عظم کا اظہار تو کیا ہے کہ وہ اس قیمتی ہریٹیج کو محفوظ کرنے کے لیے جدوجہت کریں گے ہریٹیج کو بچانے کا جو مسلم کے حوالے سے یہاں ویسے ہی کچھ بھی نہیں ہے سب کو پتا ہے تو ہم ان کے ساتھ ہیں ایک تنظیم کے طور پر ہم ہر طرح سے جس طرح یہ ہماری مدد چاہیں گے ہم ان کے ساتھ ہیں اور یقیناً کاروان اسی طرح بنتے ہیں لیکن بابری مسجد کے حصول کے لیے اگر ہزاروں مسلمان اپنی جانوں کے نظرانے دے سکتے ہیں تو بوسیدگی کے اشکار اس قیمتی ورسہ کو سہارا دینا کوئی مشکل نہیں انجمیر جیو یوک شہر برطانیہ